دوستو ساتھیو سجنو تبیلیو اسلام علیکم گھروں پہ سپنیاں لگانا ایک دلچت بجگلہ ہے اس سے نہ صرف آپ ذہنی طور پر مطمئن ہوتے ہیں بلکہ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور جو لوگ بیچارے جوپ ڈکس ہیں یا وہ خواتین جن کے پاس ذرہ سا بھی فالتو وقت ہے تو وہ گھروں میں بہت آسانی سے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پوٹ میں سبزیاں لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹرک کے پودے یہ ایک پلاسٹک کے پوٹ میں باسکٹ میں بہت اچھی طرح کس طرح گروت ہو رہے ہیں ان کی گروت کتنی شاندار ہے یہ اٹرک بہت ہی بہترین انداز میں ان کے اس کے پودے بڑھ رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹے سے پلاسٹک کے پوٹ میں مودے لگے ہوئے ہیں اس کو لگانا بہت ہی آسان ہے آپ بزار سے اٹرک لیں اور اس کے اوپر جو ڈیوب یا آنکھیں جس پیس پر ایک یا دو آنکھیں ہوں تو آپ اس کو مٹی میں کوکوپیر میں چالیس پرسن کوکوپیر پچاس پرسن چالیس پرسن سوائل اور آپ اس کے اندر اتنی ہی پرسن تقریباً آپ کمپوز یا خات کو ملا سکتے ہیں ورمی کمپو یا کوئی بھی اور اسی طرح بیس پرسن ریت ملا دیں تاکہ مٹی بربری ہو جائے اٹرک کا پودہ مٹی بربری میں بہت اچھی طرح ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی طرح اٹرک کے پودے یہ ڈیویلپ ہوئے ہیں اور جلدی اب یہ آر ویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اٹرک آپ دیکھیں کہ آج کل بہت ہی مہنگی ہے بعض اوقات آٹھ سو روپے کلو اور بعض اوقات چھ سو روپے کلو تک ہو جائیں ایک باسکٹ میں سے آپ اچھی خاصی اٹرک حاصل کر سکتے ہیں اور یہ گھر کی نہ صرف بچت ہے بلکہ آپ کو ذہنی سکون بھی مل سکتا ہے اور دلچسپ متکل ہے وہ لوگ جو فالتو وقت کو ادھر ادھر بیٹھ کر گپوں میں ضائع کرتے ہیں وہ یہ اٹرک کے پودے لگا کے بہت آسانی سے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں اور گھر والوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس باسکٹ میں بڑی آسانی سے ادھرک کے پودے لگے ہوئے اسی طرح گھروں پہ سبزیاں لگانا بہت دلچسپ اور سان مجھگل ہے یہ ایک اور باسکٹ میں دیکھیں ادھرک کے پودے کتنی اچھی طرح ڈیویلپ ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ادھرک بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور صرف تھوڑی سی میند چاہیے آپ اس میں باسکٹ میں کوکو پیٹ خات اور ریت کا استعمال کریں جو کہ چالیس پرسن کوکو پیٹ چالیس پرسن مٹی اور خات آپ اس میں یوز کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پودوں سے انشاءاللہ جلدی ادھرک حاصل ہو جائے گی اور ہم آپ کو اس کو دکھائیں گے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہلدی کے پودے یہ بھی ایک باسکٹ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کس طرح آسانی سے یہ ہلدی کے پودے پڑھ رہے ہیں اور آپ ان پودوں کو دیکھیں کہ ان کی کتنی اچھی گروت ہوئی ہے اور اس کے نیچے ہلدی بھی کافی مہنگی ملتی ہے اور بزار سے جو آپ ہلدی لیتے ہیں وہ کافی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ ملاوٹ اسی طرح اترک کے پودوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پانی ڈال دیتے ہیں جت سے اترک پھول جاتی ہے اور اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے آپ گھروں پہ سبزیاں لگائیں آپ دیکھیں کہ ہر چیز لگ سکتی ہے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پوٹ میں آپ سبزیوں کو لگا سکتے ہیں آپ یہ اترک چاہے ہو ہلدی ہو یا پودینہ ہو اس بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھیں پلاسٹک کی ایک بارٹی میں پوٹ میں پلاسٹک کے یہ پودینہ لگا ہوا ہے اور کتنا چاہے یہ ڈیویلپ گوا ہے ابھی ہم اسے تقریباً استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ پھر بڑھ جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ گھروں پہ سبزیاں لگائیں تو آپ کا ذہن بھی مطمئن ہوگا آپ بہت ساری چیزیں یوں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو اور بھی سبزیوں کی ویڈیوز دکھائیں گے جس میں آپ بہت سانی سبزیاں لگائیں